بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گوگل کروم ٹٹوریلز میں آج ہم گوگل کروم کے انٹرفیس اور سیٹنگز کو ڈسکس کریں گے لاسٹ لیسن میں ہم سیکھ چکے ہیں کہ گوگل کروم کو کیسے انسٹال کرنا ہے آج ہم اس کے انٹرفیس کو سمجھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ سیٹنگز پر بات کریں گے گوگل کروم کی سیٹنگز کافی لانگ ہیں اس لیے ہم ان کو گروپ وائز الگ الگ لیسنز میں کور کریں گے تو آئیے اب آج کا لیسن شروع کرتے ہیں گوگل کروم اوپن کریں گے گوگل کروم آپ سٹارٹ میریو سرچ سے یا ڈسکٹاپ آئیکن کو یوز کرتے ہوئے اوپن کریں گے گوگل کروم اس پر انٹر کریں گے کروم اوپن ہو گیا لیکن جاز نے آٹومیٹکلی اناؤنس نہیں کیا ٹائٹل دیکھ کر کنفرم کرتے ہیں گوگل کروم میں نیو ٹیب اوپن ہو چکی ہے جب ویری فرس ٹائم ہم اسے اوپن کریں گے تو یہاں پر ڈیفولٹ براؤزر کی اپشن دے گا کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ڈیفولٹ براؤزر مایکروسافٹ ایج ہے گوگل کروم بھی اپشن دے رہا ہے کہ آپ گوگل کروم کو ایجے ڈیفولٹ براؤزر سیٹ کریں ٹائب پریس کریں گے سیٹ ایز ڈیفولٹ بٹن اگر آپ گوگل کروم کو ڈیفولٹ براؤزر بنانا چاہتے ہیں تو اس پر سپیس بار پریس کریں گے فیلحال ہم اسے ڈیفولٹ نہیں بنائیں گے ٹائب کرتے ہیں کلوز بٹن اس پر سپیس بار پریس کرتے ہیں اب فوکس اڈریس بار پر ہو گیا جب آپ گوگل کروم اوپن کریں گے تو موسٹ لی آپ کا فوکس آٹومیٹکلی سرچ اینڈ اڈریس بار پر ہو جائے گا لیکن سام ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ فوکس یہاں پر نہیں ہوتا ایسی صورت میں آپ نے آلٹ ڈی یا کنٹرول ڈ کو پریس کر کے یہاں پر فوکس کر لینا ہے یہاں پر ویب سائٹ کا اڈریس لکھتے ہیں اور اگر آپ کو ویب سائٹ کا اڈریس نہیں معلوم یا کوئی بھی چیز اب سرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کیوری بھی یہیں لکھیں گے ٹیب کریں گے یہاں سے ایک دفعہ ٹیب کرنے سے فوکس فریم پر ہوا یہاں پر گوگل کی اوپشنز آ رہی ہیں گوگل کی ایپس کے لنکس ہیں یا گوگل سروسیز کے یہاں پر لنکس موجود ہیں ٹیب کریں گے یہ سرچ ایڈٹ فیلڈ ہے یہاں پر بھی ہم کوئی بھی کیوری لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں اس جگہ پر آنے کے لیے شورٹ کٹ کمانڈ کنٹرول ای ہے ٹیب کرتے ہیں سرچ بائی ووائس بٹن سرچ گوگل اور ٹائپ ایوریل سرچ بائی ووائس بٹن یہاں پر ہم ووائس سرچ کر سکتے ہیں ٹیب کریں گے یہ ویب سٹور ہے ٹیب کریں گے ایڈ شورٹ کٹ بٹن کسی بھی ویب سائٹ کا شورٹ کٹ ایڈ کرنا ہو تو ہم اس بٹن کو یوز کرتے ہیں کروم کو کسٹمائز کرنے کے لیے اس بٹن کو یوز کرتے ہیں واپس اڈریس بار آ گیا ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ٹیب کے ساتھ آپ موو کرتے جائیں تو یہ سارے کنٹرولز آپ کے پاس آ جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایف سکس پریس کریں گے ایف سکس پریس کرنے سے یہ سیکشن وائز موو کرتا ہے یعنی جو پینز بنی ہوئی ہیں ان میں موو کرے گا ایف سکس پریس کرتے ہیں دیکھیں یہ نیو ٹیب سیلیکٹیڈ یہاں پر اوپن شدہ ویب سائٹ جس ٹیب پر اوپن ہوتی ہے اس کا نام آ رہا ہوتا ہے اور اگر ایک سے زیادہ ٹیبز اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ اور ڈاؤن ایرو سے آمن میں موو کر سکیں گے یہ پیج ایریا ہے پھر ایف سکس کرتے ہیں واپس اڈریس بار پر آ گئے سام ٹائم یوں ہوتا ہے کہ آپ کا فوکس پیج سے ہٹ کر ٹول بار پر آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ نے ایف سکس پریس کرتے ہوئے ہی پیج ایریا کو تلاش کرنا ہے اب بات کرتے ہیں سیٹنگز کی گوگل کروم میں سیٹنگز اوپن کرنے کے لیے آپ نے اولٹ ایف اور ایس پریس کرنا ہے اولٹ ایف پریس کرتے ہیں اب یہاں ڈاؤن ایر سے سیٹنگز پر جا کر انٹر کر لیں یا پھر ایس پریس کر دیں سیٹنگز اوپن ہو گئی ہیں اور فوکس سرچ ایڈٹ پر ہے اس سرچ باکس کو یوز کرتے ہوئے ہم ریکوائیڈ سیٹنگز کو کوکویکلی فائنڈ کر سکتے ہیں فیل حال ہم اسے یوز نہیں کریں گے ٹیب پریس کرتے ہیں مینیو پر فوکس ہو گیا یہاں پر ڈیفرنٹ سیٹنگز موجود ہیں ایرو کیز کی مدد سے ہم ان میں موف کر سکتے ہیں ڈاؤن ایرو کرتے ہیں آٹو فیل سیفٹی چیک پریبیسی ان سیکیوریی پور اف الیون یہ ٹوٹل الیون گروپس ہیں لیکن آج ہم فرسٹ گروپ کو ڈسکس کریں گے یو اینڈ گوگل اس گروپ کو آج ہم ڈسکس کریں گے اس پر انٹر کرتے ہیں تو فوکس ہمارا ہیڈنگ لیول تو یو اینڈ گوگل پر ہو جائے گا یہاں سے اب ہم ڈاؤن ایرو سے موف کرتے ہیں ٹرن آن سینک بٹن اس بٹن کو یوز کرتے ہوئے ہم سینک انیبل کریں گے سینک انیبل کرنے سے ڈیفرنٹ ڈیوائسز کے درمیان ہمارے گوگل کا ڈیٹا سینک ہوتا رہتا ہے جیسا کہ سرچ ہیسٹری بک مارکس وغیرہ اس فیچر کو یوز کرنے کے لیے آپ کو گوگل آئیڈی سے گوگل کروم میں سائن ان ہونا ہوگا سپیس بار پریس کرتے ہیں اس پر اب یہ سائن ان ہونے کے لیے کہے گا اور فوکس آپ کا ایمیل آئیڈ والی فیلڈ میں ہو جائے گا یہاں پر آپ اپنی گوگل آئیڈ لکھیں گے اینتر پریس کر دیں گے میرے پاس جو کہ ٹو سٹیپ ویریفکیشن ہے تو اس لیے موبائل پر نوٹریفکیشن ہے سائن ان کرتے ہیں موبائل پر نوٹریفا نظر جویر Test اور این الحبارцу Påر مستوارس ملوقة ساتم سائن این اپروو ہو چکی ہے اور ہمارا فوکس ریکووری اپشن پر ہے ریکووری اپشنز اگر شو ہوں تو انہیں ہم نے کنفرم کر دینا ہے کیونکہ فرس ٹائم یہاں پر لاغ ان ہو رہے تھے اب ہمارے پاس فوکس آئے گا کہ اگر آپ کا فوکس آٹومیٹکلی یہاں پر آ جائے تو بھی ٹھیک ہے اگر آپ نے اس بٹن کو بی پریس کرتے ہوئے تلاش کر لینا ہے اینٹر پریس کریں گے اس پر سینک نیبل ہو چکی ہے اور اب یہ گوگل بلاغ کا پیج لوڈ ہوا ہے اسے ہم کلوز کریں گے تیکسٹو سپیچ یہ پیج بھی یہاں پر لوڈ ہوا ہے یہ اس لیے لوڈ ہو رہے ہیں کیونکہ میری یہ ایڈی پہلے گوگل کروم پر یوز ہو رہی تھی کچھ ڈیٹا جو اس پر سینک تھا اب وہ میرے سسٹم میں دوبارہ سے سینک ہو رہا ہے کلوز کرتے ہیں اسے بھی اسے بھی کلوز کریں گے اسے بھی کلوز کرتے ہیں دوبارہ نیچے سے گوگل کروم کی سیٹنگز آ گئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ گوگل اینڈ یو میں مزید کون سی آپشنز موجود ہیں ایچ پریس کرتے ہیں یو اینڈ گوگل پر آ گئے ڈاؤن ایرو سے نیچے کی طرف موف کریں گے اب دیکھیں یہاں پر میرا نام آ گیا ہے ڈاؤن ایرو کرتے ہیں اور یہ سنسنگ آپ کر رہا ہے ڈاؤن ایرو کرتے ہیں اگر آپ نے سنسنگ آف کرنی ہو تو اس بٹن پر اینٹر کریں گے تو سنسنگ آف ہو جائے گی ڈاؤن ایرو کریں گے سنگ اینڈ گوگل سروسیز یہ سب پیج ہے اس پر اینٹر کریں گے تو مزید آپشنز شو ہوں گی اینٹر کرتے ہیں سنگ انڈ گوگل سروسیز سب داش پیج بکٹن کلک تا نیچے سنگ انڈ گوگل سروسیز کار پیج لوڈ ہو گیا ہے ایچ پریس کریں گے ڈاؤن ایرو سے موف کریں گے اب مہمد شابز حسین سنسنگ سشبازسان gmail.com ترن آف بٹن سب پیج بٹن مینج وٹ یو سنگ مینج وٹ یو سنگ یعنی آپ کیا چیز سنگ کرنا چاہتے ہیں اس پر اینٹر کریں گے ایچ پریس کریں گے اب ڈاؤن ایرو سے موو کریں گے سنک ایوری تینگ ریڈیو بٹن بائی دیفولٹ یہ ریڈیو بٹن چیک ہوگا اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز ہی سنک ہوگا ڈاؤن ایرو کرتے ہیں کسٹمائز سنک ریڈیو بٹن کسٹمائز سنک اس ریڈیو بٹن کو یوز کرتے ہوئے ہم سنک کو کسٹمائز کر سکتے ہیں کہ کون سی چیزیں سنک کرے اور کون سی نہ کرے سپیس بار پریس کرتے ہیں اس پر سپیس کسٹمائز سنک ریڈیو بٹن چیک ڈاؤن ایرو کریں گے یہ ہیڈنگ ہے سنک ڈیٹا کی ڈاؤن ایرو کرتے ہیں ایپس ٹاغل بٹن پریسٹ اس کا مطلب ہے کہ ایپس سنک ہو رہی ہیں یہاں پر آپ کو جتنے بھی بٹنز ملیں گے ان میں سے جو بٹن پریس ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ آپشن انیبل ہے اور سنک ہو رہی ہے اگر آپ کسی مقصود آپشن کی سنک آف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ٹاغل بٹن کو سپیس گار کے انپریس کر دینا ہے پھر ڈاؤن ایرو کرتے ہیں بکمارکس بکمارکس ٹاغل بٹن پریسٹ بکمارکس ٹاغل بٹن یہ بھی پریسٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ بکمارکس بھی سنک ہو رہے ہیں بی پریس کر کے مووو کرتے ہیں ایکسٹینشن بھی انیبل ہیں ہسٹری بھی انیبل ہے اب ہم اسے ڈیسیبل کرتے ہیں سپیس بار پریسٹ کر دیں گے اس پر اب ہسٹری ٹاغل بٹن نہٹ پریسٹ ہو گیا یعنی کہ اب ہسٹری سنک نہیں ہوگی اسی طرح نیچے ڈیفرنٹ آپشنز موجود ہیں اب بی پریسٹ کرتے ہوئے مووو کرتے جائیں گے جسے سنک کروانا ہے اس کو پریسٹ ہی رہنے دیں گے جس کی سنک سٹاپ کرنی ہے اس پر سپیس بار پریسٹ کر کے اسے آف کر دیں گے یہاں سے اب ہم آلٹ لیفٹ ایرو کرتے ہیں بیک جانے کے لیے بیک مینج وات یو سنک لنک مینج وات یو سنک لنک پر فوکس واپس ہو جائے گا ڈاون ایرو کریں گے براؤزر ہسٹری کو کنٹرول کرنے کی آپشنز ہیں اس پر انٹر کریں گے یہ پیج بھی لوڈ ہو گیا ایچ پریس کریں گے اب ایکٹیوٹیز کنٹرول ہے یہ ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز ہیں جنہیں ہم آن یا آف کر سکتے ہیں کہ گوگل ہمارا یہ والا ڈیٹا سیو کرے یا نہ کرے ترن آف ویب اینڈ ایکٹیوٹیز یہ اپشن بائی ڈیفولٹ آن ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گوگل ہماری ویب اور ایپس کی ایکٹیوٹیز کو ریکارڈ کرتا رہتا ہے یعنی یہ ڈیٹا اپنے پاس سٹور رکھتا ہے جیسا کہ گوگل میپ لوکیشنز جہاں پر ہم جاتے ہیں اور مختلف ویب سائٹس جنہیں ہم ویزٹ کرتے ہیں تمام ڈیٹا گوگل سٹور کرتا ہے یہ نیچے کچھ چیک باکسز ہیں انکلوڈ کروم ہیسٹری آڈیو ریکارڈنگز آڈیو ریکارڈنگز آگر آپ ان کو بھی انیبل کرنا چاہتے ہیں تو ان چیک باکسز کو چیک کر دینا ہے آٹو ڈیلیٹ آن ہے ایک سپیسیفک ٹائم کے بعد ہسٹری آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو جائے گی دلیٹنگ ایکٹیوٹیز آٹومیٹکلی 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 آٹومیٹ رہی ہے اگر آپ اسے change کرنا چاہتے ہیں تو اس پر space bar press کریں گے اب down arrow کریں گے combo box 3 months اس پر space کریں گے اب down arrow سے choose کرتے ہیں یہاں سے آپ اپنی مطلوبہ duration کو select کر کے enter کریں گے tab کریں گے آپ down arrow کرتے ہوئے جائیں گے اور next button پر enter کریں گے preferences save ہو گئیں اب ہم اس پیج کو close کریں گے ctrl w press کرتے ہیں یا ctrl f4 بھی press کر سکتے ہیں دوبارہ نیچے settings کا پیج آ جائے گا down arrow کریں گے sync data کو review کرنے کی option ہے اس پر enter کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا data sync ہوا ہے down arrow کریں گے encryption options for added security google chrome will encrypt your data button collapsed یہ encryption option ہے جو کہ security کو مزید enhance کرتی ہے space bar press کرتے ہیں down arrow کریں گے sync passwords کو encrypt کریں یہ option by default select ہوتی ہے encrypt since passwords with your google account encrypt since data with your own radio button not checked two of two encrypt since data with your own sync passwords this doesn't include payment methods and addresses from google pay اس option کو check کرنے سے ہم اپنی مرضی سے password دے کر data کو encrypt کر سکتے ہیں تاہم اس میں کچھ options work نہیں کریں گی encrypt since data link sync passwords this doesn't include payment methods and addresses from heading level to other google services allow chrome sign in toggle button pressed allow chrome sign in toggle button pressed اس option کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ google کی کسی بھی service میں login ہو تو آپ automatically chrome میں بھی login ہو جائیں جیسا کہ start پر ہم نے دیکھا link gmail آ رہا تھا اگر اس پہ enter کر کے ہم اپنی id سے sign in کرتے تو وہ بھی automatically ہم نے google chrome میں sign in ہو جانا تھا اگر آپ اس feature کو off کرنا چاہتے ہیں تو space bar press کر کے اس button کو unpress کر دیں گے down arrow کرتے ہیں auto dash complete searches under ls toggle button یہ button press نہیں ہے اگر ہم اسے press کریں گے تو پھر جو address bar میں website کے addresses ہیں وہ automatically complete ہو جائیں گے اور search box میں جو پہلے سے ہم نے searches کی ہوں گی ان کی بھی کوئی بی کیوری لکھنے سے وہ automatically complete ہو جائیں گی نیچے کچھ مزید options ہیں جن کو ہمیں set کرنے کی ضرورت نہیں ہے quickly دیکھتے ہیں help improve chrome's features and performance toggle button pressed make searches and browsing better toggle button pressed google drive search suggestions toggle button pressed main region end back کریں گے اسے alt left arrow کرتے ہیں back sync and google services link down arrow کریں گے link manage your google account manage your google account یہاں سے ہم اپنے google account کو manage کر سکتے ہیں down arrow کریں گے link customize your chrome profile اس option کو use کر کے ہم chrome profile کو customize کر سکتے ہیں اس پر enter کرتے ہیں enter customize profile sub dash page back button click to navigate away from اب یہاں پر آپ نے نام لکھنا ہے e press کریں گے name edit required person 1 name edit required یہاں پر پہلے سے person 1 لکھا ہوا ہے آپ اس کی جگہ اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں down arrow کریں گے heading level 1 pick a theme color theme color choose کرنے کی option ہے custom color radio button not checked 1 of 24 custom color radio button not checked اگر آپ اس radio button کو check کریں گے تو آپ اپنی مرضی سے color choose کر سکیں گے tool tip default color radio button checked 2 of 24 default radio button یعنی google کا جو default color ہے وہ ہی select رہے tool tip warm gray radio button not checked 3 of 24 tool tip cool gray radio button not checked 4 of 24 یہ نیچے کچھ colors کے نام ہیں اگر ہم custom radio button کو check کر کے آئیں گے تو پھر یہاں سے اپنی مرضی سے کوئی بھی color ہم select کر سکتے ہیں اس وقت ہم profile کی جو default settings ہیں وہ ہی رہنے دیں گے ان میں کوئی بھی change نہیں کریں گے alt left arrow کر کے back کرتے ہیں down arrow کریں گے import bookmarks and settings اس option کو use کرتے ہوئے ہم دوسرے browsers سے bookmarks کو google chrome میں import کر سکتے ہیں enter کریں گے اس پر down arrow سے دیکھیں گے combo box microsoft internet explorer combo box میں microsoft internet explorer ہے یعنی internet explorer سے اگر آپ bookmarks کو import کرنا چاہتے ہیں اس پر space bar press کریں گے mozilla firefox یہ میرے پاس installed ہے اس لیے یہاں پر show ہو رہا ہے enter کرتے ہیں اس پر down arrow کریں گے اب browsing history کو بھی import کریں bookmarks کو بھی import کریں ان میں سے جس چیز کو آپ import نہیں کرنا چاہتے اسے not check کر دیں گے ہم history کو import نہیں کرنا چاہ رہے فیلحال تو اسے not check کرتے ہیں browsing history checkbox checked space browsing history checkbox not checked favorites slash bookmarks checkbox checked saved passwords checkbox checked auto dash fill form data checkbox checked cancel button import button import button اس پر enter کر دیں گے enter import button settings settings import bookmarks and settings your bookmarks and settings are ready show bookmarks start toggle button pressed done button done button اس پر enter کر دیں گے اب enter settings 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 link import bookmarks and settings page has three regions 10 headings and sync link manage your google account auto dash fill heading level 2 link import bookmarks and settings یہاں پر settings کا پہلا group google and you complete ہوتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آگی ہوگی مزید رہنمائی درکار ہو تو رابطہ کر سکتے ہیں موسیقی